بسم اللہ الرحمن الرحیم لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس لیکچر میں مایکروسافٹ ایکسل میں ڈیٹا انٹری کے ٹپس اور ٹرکس بتائیں گے جو کہ بلکل بگینر لیول پہ ہیں اور اس ایڈوانس لیول تک دوستے اس کو لے جائیں گے اگر آپ اس چینل پر نئے تو ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گھنٹی والی پٹن دبائی لائک کرو اور کمنٹ زور پش کریں تو دوستو یہ ہمارے پاس میں نے ایک ورکشیٹ اوپن کیا ہے ورک بوک اوپن کیا ہے تو دوستو یہ میں نے ایک ورک بوک اوپن کیا ہے جس میں میں نے شیٹ ون کے نام سے یہاں پہ ایک ورکشیٹ کھول آئے اس پر دوستو اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور یہاں رینیم پہ کلک کریں ڈیلی سیلز یہاں دوستو میں سیریل نمبر ڈالنا چاہتا ہوں ایس ڈارٹ نمبر شفٹ کے ساتھ ایڈر ایس پریس کریں تو آپ کیپٹل میں لکھ سکتے ہیں ایس ڈارٹ پھر شفٹ این کیپٹل میں لکھ سکتے ہیں ٹیپ کے بٹن کے ساتھ آگے بڑھیں ڈیٹ شفٹ کے ساتھ ڈی ڈیٹ یہاں دوستو شفٹ کے ساتھ ڈی پریس کریں ڈیس ڈسکریپشن پھر شفٹ کے ساتھ یو ای نائی ٹی یونٹ ٹیپ کے بٹن ساتھ ساتھ پریس کریں تاکہ اگلی جو کالمیں اس میں بڑھیں یہاں پر دو سو دبل کلک کریں سپیس دے دیں ٹیپ کا بٹن کے ساتھ بھی ساری سپیس کا بٹن پریس کریں ایک دفعہ اور یہاں پر شفٹ کے بٹن کے ساتھ پی آر آئی سی پرائس شفٹ کے بٹن کے ساتھ کیو کیپٹل میں لکی اے این ٹی آئی ٹی وائی کوانٹیٹی پھر شفٹ کے بٹن کے ساتھ اے کیپٹل میں لکی اے مونٹ یہاں دوستو اپنے موز کرزہ رکھیں اور اپنے موز کے رائٹ بٹن کے ساتھ ڈرے کریں تو آپ بڑھا سکتے اس کو دوستو سیلک کریں اپنے موز کے رائٹ بٹن کے ساتھ ڈرے کریں اس پورا ایریا کو دوستو یہاں سے ڈیفرنٹ کیسن کے بارٹر ہیں بٹم بارٹر ہیں آل بارٹر پر کلک کریں اور یہاں سے دوستو تیک بارڈر پر کلک کریں آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے بڑا بارڈر ملے اندر سے چھوٹے چھوٹے بارڈر ملے اپنے موس کو کرزر یہاں پہ لائے اور اپنے موس کے رائیڈ بٹن کے ساتھ نیچے کے طرف ڈریک کریں اس کو دوستو سلیک کریں موس کے رائیڈ بٹن کے ساتھ یہاں دوستو آپ ٹاپ میڈل ایلائن اس کو دوستو میڈل ایلائن پہ لے جاتے ہیں یہاں دوستو اس کو سینٹر میں کر لیتے ہیں یہاں سے دوستو یو انڈر لائن پر کلک کریں یہاں ڈبل انڈر لائن کا اپشن بھی ہے لیکن ہمیں نہیں چاہیے یہاں دوستو بی کا بٹن ہے کنٹرول بی کے ساتھ بھی پریس کر سکتے یہاں تو یہ بولڈ ہو جاتا ہے یہاں سے دوستو آپ اس کو سیلیک کریں اور اس کا فونٹ سائز اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھا سکتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں دوستو سیریل نمبر کے لیے ون پوٹ کریں یہاں دوستو ٹو اب دوستو ان دونوں کو سیلیک کریں اور یہاں سے ڈریک کریں اپنے موس کے رائیڈ بٹن کے ساتھ ساری اپنے موس کے لیفٹ کی کے ساتھ اس کو ڈریک کریں یہاں دوستو ڈیٹ ڈالیں تو ڈیٹ کے لیے دوستو یہاں فرسٹ ٹویل ٹوینٹی ٹوینٹی انٹر کریں اس کو دوستو ڈریک کریں یہاں دوستو اپنے موس کا رائیڈ بٹن کلک کریں اور یہاں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فارمٹ سے لیں یہاں انگلیس یونیٹی سٹیٹ دے دیں یہاں آپ کے پاس دوستو ڈیٹ کا ڈیفرنٹ قسم کے فارمٹ ہے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ دیجلی دے سکتے ہیں مارس ٹویل دے دیں یہاں دوستو ڈسکرپشن لکھیں اب دوستو سیلز ہم نے لکھنا ہے تو سیلز کے لیے کیا کرنا ہے دوستو شفٹ کی پٹن کے ساتھ اس پرس کریں تو اس آپ کا کیپیٹل میں آگے اے سیلز سی کو دوستو کیپیٹل میں لیا چاہتا ہو تو شفٹ سی کوکنگ سپیس آئل یونٹ پرائز دوستو فرض کریں ون نائنٹی کوانٹیٹی کتنا ہے ٹوینٹی یہاں دوستو یونٹ آف میجرمنٹ کے لیے میں ڈالنا چاہتا ہوں اوپر دوستو یہاں پر کرزر لائے اور اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں اور یہاں انزارٹ کا اپشن ہے تو یہ دوستو یہاں پر لکھیں یو سلیش اپنے کی بورڈ میں سلیش ہے ایم میں نے کیپس لاکھ آنکیا تو تب دونوں کیپیٹل میں آ رہے ہیں دوبارہ کیپس لاکھ آف کریں تو دوستو یہ کس چیز میں ہے لیٹر شفٹ کے بٹن کے ساتھ ایل باقی کیپیٹل باقی چھوٹے ملکے لیٹر تو ایمون دوستو کیا آنا چاہیے ایکول ٹو یہاں پر دوستو اپنا کرزر لائے اور ایکول ٹو آپ کی کی بورڈ میں ایکول ٹو کا بٹن ہے پلس کا نشان بھی ہے جس کے اوپر ایکول ٹو یونٹ پرائس پر کلک کریں اور شفٹ کے بٹن کے ساتھ دوستو سٹیریک کا بٹن ہے آٹھ کا جو انسہ ہیں سات آٹھ ون ٹو تری فور فائی سک سیون ایٹ اس کے بودھ اوپر دوستو سٹیریک کا آپ شریں اس کو کلک کریں اس کو دوستو انٹر کریں لیکن شفٹ کا بٹن ریس ہونا چاہے تاکہ سٹیریک آ جائیں اب دوستو کوانٹیٹی پر کلک کریں اور یہاں دوستو انٹر کا بٹن کریں اپنے موس کو دوستو یہاں پر لائیں اور کی بورڈ کے موس کے لیفٹ کی کے ساتھ دیکھ رہے جو چھوٹا پلس کا نشان آئے آپ دیکھ رہے دوستو یہاں پر آپ کے پاس اب جیسی دوستو میں یہاں پر لکھنا چاہتا ہوں بلکہ سیل دینکنے کے بجائے ڈائریک آپ لکھیں اب یہاں پر دوستو آپ دیکھ رہے تی آپ کے پاس کیپٹل میں آئی ہے تو تی کیپٹل میں کیوں آئی آئی میں نے شفٹ کے ساتھ تی پریس کی آئی ٹیپ کا بٹن پریس کریں یونٹراز کتنا ہے دوستو نو سو پچھاس کیجی کوانٹیٹی کتنا ہے ون تو آپ دیکھ رہے دوستو یہاں وہی نو سو پچھاس آئی ہے اس کو ٹو کر دے تو یہاں پر انیس سو آئے گا اس طرح دوستو یہاں پہ میں لکھنا چاہتا ہوں سوپ فورٹی پیک شفٹ کے بٹن کے ساتھ پی پریس کریں تو کیپٹل میں آئے گا پیک یونٹراز کتنا ہے بارہ تو یہاں پہ اٹومیٹکلی دوستو اپلائی ہو جاتا ہے اب دوستو یہاں نیچے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس کا ٹوٹل نکالیں تو یہاں دوستو اپنا کردر کلک کریں ایک دفعہ ALT ALT آپ کی کی بورڈ میں ALT کا بٹن ہے اس کے ساتھ دوستو اس کو پریس رکھیں اور equal to کا بٹن پریس کریں تو سم کا فرمولا اٹومیٹکلی اپلائی ہو جاتا ہے آپ مینویلی پورٹ کر سکتے equal to sum into g2 g column to rule double colon g13 انٹر کریں تو جمع ہو گیا اس کو بھی دوستو آپ کر سکتے ALT equal to سم کا فرمولا ہے اس کو بھی کر سکتے ALT equal to sum کا فرمولا ہے یہاں دوستو total لیکھیں shift کے بٹن کے ساتھ T پریس کیا تو T capital میں آیا total اب دوستو میں چاہتا ہو کہ اس کو یہاں پر heading بھی دے دو تو اپنے کرز کو اپنے موس کو یہاں پہ لائے کرزر کو اور ایک دفعہ پریس کرے تو آپ کا جو پہلا وہ ہیں روح ہے وہ select ہو جاتا ہے اپنے موس کا ride button کلک کریں اور insert پہ کلک کریں تو نیا روح آپ کے پاس create ہو گیا اس کو دوستو اپنے موس کے left key کے ساتھ select کریں اور ray کرتے جائیں یہاں سے merge and center پہ کلک کریں تو یہاں دوستو shift کے بٹن کے ساتھ ڈیلی daily cells واردہ منطاف دیسمبر 2020 enter کریں اس کو دوستو select کریں یہاں سے font size بڑھا دیں select دوستو دوستو میں چاہتا ہو کہ اس کو color دے دو background color دوستو یہاں سے ملتا ہے جو بالٹی اس کو site پہ کلک کریں اور یہاں سے میں نے background color دیا یہ جو ایک ہے اس کو دوستو select کریں سائٹ سے تو آپ کے پاس different color کھائی ہے یہاں یہ میں وائڈ دینا چاہتا ہوں اب دوستو میں اس کو select کرتا ہوں موس کے right موس کے right key کے ساتھ right button کے ساتھ select کیا یہاں سے دوستو background color دے دیں اور یہاں سے دوستو phone color آپ دے سکتے ہیں ایک دفعہ ایک one point بڑھا دیں eleven twelve کر دیں ctrl s اس کو دوستو select کریں آپ اس کو select کریں heading کے ساتھ اور یہاں سے دوستو table میں بھی آپ اس کو present کر سکتے ہیں format اس table میں جائے یہاں سے جو بھی table دینا چاہتے ہیں وہ آپ easily دے سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں where is the data for your table may the table has header no ok کر دیں control z کر دیں مجھ سے غلطی ہوئی table may the table has header ok کر دیں تو آپ کے پاس دوستو arthropy انہیں table بنا کے دیا دوسرا table میں change کرنا چاہتے ہیں تو یہ ولی دے دیں یہ ولی دینا چاہتے ہیں یا یہ ولی دینا چاہتے ہیں کوئی بھی table آپ easily دے سکتے ہیں یہاں سے just آپ نے select کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک پترین قسم کا وہ مل گیا اس کو دوستو select کریں یہاں دوستو home tape میں جائیں اور کاما پہ کلک کریں تو automatically دوستو اس کو point کے بعد دو figure ملے ہیں یہاں سے دوستو decrease decimal point کے بعد وہ کم ہو جاتے ہیں control s دوبارہ میں select کرتا ہوں most کے right button کے ساتھ یہاں سے دوستو میں کوئی اور table دینا چاہتا ہوں یا کوئی اور table دے دیں یہ والی دے دیں control s کے ساتھ save ہو جاتا ہے تو یہ دوستو ہم نے ایک بہترین قسم کا format آپ کو بنا کے دیا یہاں سے دوستو zoom out یہاں سے دوستو zoom in control s اب دوستو میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس کے ساتھ currency بھی آئے تو اس کو دوستو select کریں اور یہاں سے دوستو currency میں جائے تو آپ دیکھ رہے automatically pkr ملائے right button click کر اپنے mouse کا format cell پہ click کر تو آپ دیکھ رہے دوستو آپ پاس یہاں symbol option ہے اس کو دوستو یہاں side سے click کر رہے تو جتنے بھی symbol ہیں english australia یہاں simply آپ you press کریں you تو یہ آپ دیکھیں USD کا آپ سے لیں united state dollar ہو کر دیکھیں تو یہ dollar میں چلا جاتا ہے دیکھیں میں pkr دینا چاہتا ہوں دوبارہ right click اپنے mouse اسی کے اوپر دوستو click کرنا ہے یہاں سے format sell یہاں سے دوستو rs دے دے اور ok کر دی تو آپ دیکھ رہے دوستو اس کو by format ملا ہے comma پہ click کر یہاں پہ کاما کا sign ہے control s اس کو دوستو select کر اور یہاں سے bolt کر دیں control s یہاں دوستو اپنے mouse double click کرے یہاں دوستو اپنے mouse double click کرے یہاں double click کرے ادھر double click کرے تو automatically یہ resize ہو جاتا ہے دوستو میں اس کو select کرنا چاہتا ہوں اور یہاں سے اس کو center ملا جانا چاہتا ہوں اس کو بھی select کرے اور center ملا آئے control s تو آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا format بنا یہاں دوستو فائل میں جائے اور یہاں پر print کا option ہے اس پر click کرے تو ہمارے پاس دوستو print کا بھی ایک بہترین option آ رہے ہے اگر کوئی مسئلہ کرے تو یہاں سے دوستو پیج layout میں جائے اور print area select کر دی تو یہ area دوستو اس کے لئے select ہو گیا نواز margin normal کونسی پیج پہ دینا چاہتے orientation portrait landscape landscape میں دوستو اس طرح لیٹھا ہوتا ہے portrait میں اس طرح کڑا ہوتا ہے size letter a4 کونسی پیج پہ آپ کرنا چاہتے بیگرونڈ میں آپ کچھ دینا چاہتے print title بھی دے سکتے یہی کچھ دوستو دوبارہ print میں جاتے اب دیکھ رہے print میں آپ کا یہ نمائیہ نظر آ رہا ہے complete یہاں پر دوستو اس کا heading توڑا سا مسئلہ ہے اس کو set کر لیتے میں یہاں تک اس کو select کرتا ہوں اور یہاں ہوں میں جائیں margin center اس کو بڑھانا چاہتا ہوں آپ بڑھا بھی سکتے control s تو دوستو کر آپ اور sheet پر کرنا چاہتے تو یہاں اس sheet پر کلک کریں most کا right button کلک کریں اسی کے اوپر اور آپ یہاں سے اس کو rename کر سکتے right button کلک کریں اور rename پر کلک کریں daily sales to تو دوستو آج کی اس lecture میں اتنا مزید ویڈیو اور update کے لئے ساتھ گھنٹی والی button دبائے like اور comment کریں thank you so much